السلام علیکم خوش آمدید آپ کو فاطمہ وائس آور جانوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری نئی کہانی ہے رحم دل باچھا اور کسان ایک باچھا بہت رحم دل تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت خیال رکھتا تھا ایک مرتبہ وہ سیل کرتے ہوئے ایک کسان سے ملا کسان سے کہا کہ تم اپنی کھیت سے کتنا کھما لیتے ہو کسان نے جواب دیا کہ وہ روز کا ایک روپے کما لیتا ہے باچھا نے پوچھا تم ان پیسوں کا کیا کرتے ہو کسان نے جواب دیا چار آنے کوئے میں ڈالتا ہوں چار آنے کرس اتارتا ہوں چار آنے کرس دیتا ہوں اور چار آنے خرچ کرتا ہوں باچھا نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے کسان نے جواب دیا چار آنے کوئے میں ڈالنے کا مطلب راہِ خدا میں خرچ کرنا چار آنے قرض اتارنے کا مطلب جو رقم میرے والدین میں بچپن میں مجھ پر خرچ کی وہ میں ان پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں چار آنے قرض دینے کا مقصد اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ میرے بڑھاپے میں وہ مجھ پر خرچ کرے چار آنے خرچ کرنے کا مقصد اپنے اور اپنی بیوی کے ضروریات پر خرچ کرتا ہوں کسان کا جواب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اسے بے شمار انعامات سے نوازا اور کسان سے وعدہ لیا کہ جب تر وہ بادشاہ کا چہرہ سو مرتبہ نہیں دیکھ لے گا وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا وعدہ لینے کے بعد بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور اگلے دن وہی سوالات اپنے درباریوں سے پوچھے جو کسان نے انہیں بتائے تھے لیکن دربار میں موجود درباریوں کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں تھے بادشاہ کا ایک وزیر بہت زیرت اور اکل مند تھا اس نے بادشاہ سے ایک دن کی محلت لی اور محلت ملتے ہی وزیر نے گھوڑے کی زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا کسان سے پوچھا پوچھے کے سوالات کے جوابات معلوم کیے کسان نے وزیر سے بادشاہ کی تصویروں والے سو سکھے لیے اور اسے سب سوالوں کے جواب بتا دیے اگلے دن اس وزیر نے تمام سوالات کے جوابات لفظ بلف بتا دیے بادشاہ کو کسان پر بہت غصہ آیا کیونکہ کسان نے وعدہ خلافی کی تھی بادشاہ نے کسان کو فوراً اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا کسان دربار میں حاضر ہوا تو اس سے وعدہ خلافی کے بارے میں پوچھ کچھ کی گئے کسان نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے حکم دیا تھا کہ جب تک سو مرتبہ آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں کسی کو ان سوالوں کے جوابات نہ بتاؤ لیکن میں نے آپ کا چہرہ سو بار دیکھنے کے بعد ہی وزیر کو بتایا بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا تم اسی دوسری بار مل رہے ہو اور میرا چہرہ سو بار کیسے دیکھ لیا کسان نے بادشاہ کو جواب دیا کہ شاہی سکھوں پر آپ کی تصویر منقش میں سے سو سکھوں پر آپ کی منقش تصویر کو دیکھ لیا اور وزیر سے سو سکھیں لینے کے بعد ہی وزیر کو جوابات دیئے بادشاہ کسان کی دنائی سے بہت خوش ہوا اور اسے انعامات اور اکرامات سے نوازنے کے بعد ہی اپنا وزیر بھی بنا لیا امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اب ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی کہانی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ